وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام پروگرام یادِ الٰہی میں روزانہ عظیم حزتیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آپ کے تذکار پاک ہوں گے تندستی بعض وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آزمائش کے طور پر انسان پر آتی ہے بندہ مومن اس آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس میں صبر بھی کرنا چاہیے اور اللہ کو یاد رکھنا چاہیے تو مفلسی ہو محتاجی ہو اس سے نجات کے چند ایک وظائف سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے سیصلہ علیہ نقشبندیہ کے بزرگوں سے منقول ہے کہ جو شخص بکسرت ان اسما کا ورد کرے گا چند روز کے بعد مفلسی اور کسرت قرض سے نجات پائے گا یعنی اگر تنگ دستی ہے روپیہ پیسہ رزق میں کمی ہے اور قرض بھی بہت زیادہ اس پر ہے جو لوگوں کا ادا کرنا ہے تو اس حوالے سے یہ چند ایک اسماع مبارکہ ہیں ان کو اگر کسرت سے پڑھیں گے روزانہ تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالی مفلسی تنگ دستی اور کسرت قرض سے نجات اتا فرمائے گا وہ اسماع مبارکہ آپ سمات فرما لیں لازمی پڑھیں تو یہ اسماع مبارکہ یا کافی اے اللہ تُو ہی کفایت فرمانے والا یا غنی تُو ہی غنی ہے غنی فرمانے والا ہے یا رزاق تُو ہی رزق عطا فرمانے والا یا فتاح تُو ہی فتح و نسرت عطا فرمانے والا تُو ہی ہر آسانی کے دروازے کھولنے والا ہے تو اول آخر تین دن مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ان اسماع کو پڑھیں نیز اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ سورة القرآش لئیلہ فی قرآش اس کو بھی بکسرت پڑھیں کیونکہ سورة القرآش کو بھی کسرت سے یعنی ہمیشہ پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا ہر طرح کی مفلسی سے تنگ دستی سے رزق کی کمی سے محفوظ رہتا ہے تو ان عوراد کو ان وظائف کو اپنا معامل لازمی بنائیں اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے اسم مبارک یا مغنیو یا مغنیو اسے صبح شام ایک ہزار بار پڑھنے سے صبح بھی ہزار مرتبہ پڑھیں شام کو بھی ہزار مرتبہ ظاہری و باطنی غنا حاصل ہوگا یعنی ظاہری طور پر بھی کسی کے محتاجی نہیں ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی ہر اپنی نعمت سے نواز دے گا اور باطنی طور پر بھی دل میں بھی تنگی کسی قسم کی نہیں ہوگی دل بھی غنی ہو جائے گا دل بھی کشادہ ہو جائے گا خرج کرنے لوگوں پر خرج کرنے کو بھی دل کرے گا اللہ کے راستے میں خرج کرنے کو دل کرے گا اسی طرح تیسرا وظیفہ یا اللہ یا وہابو یا اللہ یا وہابو گیارہ سو مرتبہ اور اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے سے محتاجی اور مفلیسی سے نجات آسل ہوگی کسی کی محتاجی نہیں رہے گی اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا اور مفلیسی نہیں رہے گی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی نعمتوں سے نوازے گا رزق سے نوازے گا جو جائز ضمنہ کریں گے اس سے نوازے گا اسی طرح چوتھا وظیفہ مفلیسی اور محتاجی سے نجات کا سورہ علم نشرح سورة الانشرح بھی اسے کہتے ہیں اس کو ایک وقت مقرر کر کے کسی بھی وقت کوئی ایک وقت مقرر کر لیں جب آسانی ہو اکتر مرتبہ پڑھیں روزانہ اور اکتالیس دن تک پڑھیں تو روزانہ اکتر مرتبہ پڑھنے والا اکتالیس دن تک پڑھنے والا فقر و فاقہ اور افلاث سے نجات پائے گا اگر گھر میں رزق میں کمی ہے تنگ دستی ہے بظاہر رزق کے اسباب نہیں تو اس کو بھی پڑھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی فقر و فاقہ سے نجات عطا فرمائے گا اور پانچمہ وظیفہ سورة القریش اکیس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے والا ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھیں جب آپ ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ اور افلاث سے اللہ سبحانہ وتعالی نجات عطا فرمائے گا تو یہ چند ایک بہت اہم وظائف ہیں آج ویورز لسنرز بعض قرار پوچھتے بھی ہیں اور حقیقت میں ہمارے لسنرز اور امت مسلمہ میں لوگ ہیں ہمارے ایسے بعض قرار رشتہ داروں میں ہوتے ہیں محلے داروں میں پڑھوسیوں میں ہوتے ہیں کہ آزمائش ان پر ہوتی ہے کہ رزق کی تنگی ہے بظاہر اسباب نہیں ہے کوئی کمانے والا نہیں ہے مستحقین ہیں یتیم ہیں بیوائیں ہیں معذور ہیں تو لازمی پڑھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت کے دروازے آپ کے لئے کھول دے گا مایوس نہ ہوں بس یہ کسرہ سے ان میں سے جو وظائف آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں انہیں پڑھیں اسی طرح مہروں اور کمر درد کا روحانی علاج بعض قراری مہروں میں درد ہوتا ہے کمر میں درد ہوتا ہے اور لسنر پوچھتے بھی ہیں تو ان تمام لسنرز کے لئے پہلا وظیفہ یہ ہے روحانی علاج یہ ہے مہروں کے درد کا کمر کے درد کا حتی کہ اس کے علاوہ بھی شاہ ٹیک کا ہے ارکن نساء یا لنگڑی کا درد جیسے کہتے ہیں اس کے لئے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے پسلیوں کے درد کے لئے بھی جوڑوں میں درد کے لئے بھی ہڈیوں میں جوڑوں میں درد کے لئے سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے زیتون کے تیل پر سورہ کحف ایک مرتبہ پڑھ کر دم کریں سورة الکحف پندر میں اور سول میں پارے میں اس کو ایک مرتبہ زیتون کے تیل پر پڑھ کر دم کر دیں اور اسی سے مالش کرتے رہیں انشاءاللہ مستقل افاقہ ہوگا یعنی کمر مہروں کے درد جوڑوں کے درد سے مستقل اللہ تعالیٰ شفاعتہ فرمائے گا دوسرا روحانی علاج یہ ہے مہروں اور کمر کے درد کا کہ سورة الاعلا سب حسم ربک الاعلا یہ تیس میں پارے میں ہے اس کی درزہ ال آیات آیات میں ابھی تلاوت کر دیتا ہوں ان کو سات چینی کی پلیٹوں پر چینی کی سات پلیٹے لیں ان پر زافران سے لکھیں اور روغن زیتون سے دھو کر یعنی زافران سے لکھیں اور زیتون کے تیل ان میں ڈال کر اس تیل سے یعنی وہ دھویں گے دھونے کے بعد وہ تیل اکٹھا کر لیں گے اور وہ جو زیتون کا تیل ہے اس سے مالش کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفاعتہ فرمائے گا آیات کے ہیں سورة الاعلا کی آیات مبارکہ چودہ سے انیس تک یہ پانچ آیات ہیں قَدَفْ لَحَمَنْ تَزَكَّ وَذَكَرْ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبَقَا سورة اعلا کی آخری پانچ آیات چودہ سے انیس تک اسی طرح کمر درد مہروں کے درد جوڑوں کے درد کے لیے اسم مبارک اللہ سبحانہ وتعالی کا یا غنیجو یا غنیجو اس کو بکسرت پڑھتے رہنے سے وہ بھی وظیفہ کر لیں ساتھ یہ پڑھتے رہیں کسرت سے مہروں اور کمر کے درد سے افاقہ ہوتا ہے شفاہ ہوتی ہے اور چوتھا روحانی علاج تیلوں کا تیل نے جسے سیسم آئل بھی کہتے ہیں اس پر سورة وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور سورة القرآش لِعِلَا فِي قرآش ان دونوں صورتوں کو اکیس اکیس مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں اور درد والے مقامات پر یہ جو تیلوں کا تیل ہے اس تیل کے ساتھ مالش کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفاہ عطا فرمائے گا اور مختلف بعض کات ازمائش کے طور پر بھی انسان پر ازمائش آ جاتی ہے گھر میں رزق کی کمی ہوتی ہے یا بعض مستحقین حقیقت میں ہیں کہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے وہ ان کے رشتے دار اور پڑوسیوں کی خاص امہ داری ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کا ساتھ دیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہیں امد مسلمہ کے پریشان حال لوگ ہمارے مسلمان بہن بھائی لازمی مفلسی محتاجی تنگ دستی سے نجات کے وظائف لازمی پڑھیں نماز کی پابندی کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں درود پاک کی کسرت کریں اور ساتھ یہ وظائف پڑھیں اسی طرح جوڑوں میں کمر میں ہڈیوں میں درد مہروں میں درد اس کے لئے جو وظائف اور روحانی علاج میں نے عزت کی ہیں یہ لازمی آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفاہ تا فرمائے گا تو یہ وظائف دوستہ حباب کو بتائیے پڑوسیوں محلے داروں کو بتائیے امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے تنگ دستی محتاجی رزقی کمی سے نجات حاصل ہوتی ہے مختلف بیماریوں سے نجات حاصل ہوتے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لئے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی فائدہ اور نجات کا باعث ہوگا ناظرین و سامعین سیدن عبداللہ بن زبائر رضی اللہ عنہ بہت ہی عظمت رفعت اور شان والی ہستی ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے ہیں اور اگر آپ کا خاندانی پس منظر کا ذکر کیا جائے تو آپ کے والدِ گرامی ہیں سیدنا زبائر رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں یعنی ان دس صحابہ اکرام علیہ مردوان میں شامل ہیں جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ جیسے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ یوں ہی فرمایا زبیر فی الجنہ یعنی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے والدِ گرامی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یہ اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں ان دس صحابہ اکرام علیہ مردوان میں شامل ہیں جنہیں اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی نام لے کر جنت کی بشارت سے نوازا اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حواری فرمایا یعنی خاص ساتھی خاص مددگار فرمایا اور یہ لفظ حواری یہ سیدنا عیسی علیہ السلام کے صحابی جو ہیں سیدنا عیسی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں جو سیدنا عیسی علیہ السلام پر ایمان لائے ان کے بارے میں بھی قرآن مجیفرکان حمید نے اس لفظ کو بیان کیا ہے کہ سیدنا عیسی علیہ السلام کے جو حواری ہیں جو خاص ساتھی ہیں خاص مددگار قریبی صحابی ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا نحن انسار اللہ ہے اللہ کے نبی عیسی علیہ السلام ہم اللہ کے مددگار ہیں یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں آپ جو بھی اللہ جو حکمہ فرمائے گا جو آپ حکم دیں گے ہم اس حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں آپ کا ہر میدان میں ساتھ دینے والے ہیں یوں ہی یہ لفظ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے لئے انشاءال فرمایا کہ ہر نبی کے ہواری ہوتے ہیں ہر نبی کا خاص ہواری ہیں تو فرمایا میرے ہواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں میرے خاص ساتھی قریبی ساتھی خاص مددگار زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور دوسری جانب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پھپی جان سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ انہی کے صحفزادے ہیں اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ اسلام کے لئے انہوں نے بھی اسلام قبول بھی کیا اسلام کے لئے قربانیاں بھی دیں اور خصوصاً سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو یہ میدان میں جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قریب نہ جانے دیا جائے کہ موادہ جب یہ انہیں دیکھیں گی چونکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کفار کو واصل جہنم کیا اور پھر شہادت کا مقام پایا اور ان کا مصلح کیا گیا جسم کے آزا جو ہیں انہیں بھی شہید کیا گیا کاتا گیا ایسا کفار نے بے دردی کا مظاہرہ کیا تو اس موقع پر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اس طرح جزہ فضا نہیں کروں گی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا میں صبر کروں گی بہرحال صبر کرنے والی ان کی دادی جان والدِ گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں دادی جان اتنی بڑی صبر کرنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی جان ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ والدِ گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ہواری رسول ہیں اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بھی شامل ہیں مہاجرین میں سے تو اللہ کے فرمان کے بھی مصداق ہیں رضی اللہ عنہ وردو عنہ کے مصداق ہیں حتیٰ کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وردو عنہ کے مصداق ہیں وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا کے مصداق ہیں بہرحال یہ عظمتیں آپ کو خاندانی طور پر حاصل ہیں دوسری جانب ننیالی خاندان دیکھیں آپ کی والدہ ماجدہ ہیں سیدہ اسمہ بنتِ ابی بکر رضی اللہ عنہ جو ذات النتاقین ہیں وہ بھی جورت بہادری حمد کا پیکر ہیں کہ ہجرت کی رات اور ہجرت کے دنوں میں کھانا جو ہیں مکہ مکرمہ سے غار سور میں پہنچاتی رہی اور اپنا کمر بندے ایک موقع پر کھانا باندھنے کے لئے کوئی کپڑا نہیں ملا تو عرب کی خواتین میں رواج تھا کہ وہ کمر کے گرد بھی ایک لپیٹا کرتی تھی کمر بند اتارا اور اس کے دو حصے کی یہ ایک جو ہے کمر پر باندھ لیا دوسرے سے وہ برطن کھانا باندھ لیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر آپ کو ذات النتاقین کا لقب اتا فرمایا شرف اتا فرمایا کہ یہ دو کمر بند والی ہیں اسی طرح آپ کے نانا جان سیدن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نانا جان وہ ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارِ غار بھی ہیں یارِ مزار بھی ہیں سفر حضر خلوت جلوت کے ساتھی ہیں جو بعد از انبیاء افضل البشر ہیں سب سے عظیم ہستی ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان میں بھی عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں پہلے خلیفہ راشد ہیں یعنی سیدن عبداللہ بکر صدیق رضی اللہ تعالی نانا جان ہیں اور پھر آپ کی خالہ کون ہے وہ مومنوں کی ماں ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے اور چونکہ ان کے والدِ گرامی اور یہ خود قریش سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں خانوادے سے ہیں صحابیت کا بھی عظیم شرف پایا اور اس سے بڑھ کر یہ بھی بڑے عالی شرف ہیں ایک شرف یہ بھی ملا لاتے ہیں تو مہاجرین صحابی کرام انصار صحابی کرام علیہ مردوان موجود ہیں اور ایک عرصہ اتنا ایک عرصہ گزرا ایک ہجری غالباً ایسی گزری پہلی ہجری جو ہے اس میں انصار و مہاجرین میں کوئی صاحبزادے یا صاحبزادی کی ولادت نہیں ہوئی تو یہودیوں نے منافقین نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے ہم نے بندش کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تو سب سے پہلے مہاجرین صحابی کرام علیہ مردوان کے ہاں مسلمانوں کے ہاں سیدن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابی کرام علیہ مردوان بہت زیادہ خوش ہوئے خوشی سے اللہ سبحانہ وتعالی کی تکبیر کے نعرے بھی بلند کیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گھٹی بھی دی اپنی اغوش مبارکہ میں لیا ان کو بوسا بھی دیا تو ان کی ولادت با سعادت پر تمام مسلمان تمام صحابی کرام حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے یعنی عالم اسلام میں خوشی پھیلی اور عالم کفر جو ہے وہ اس موقع پر ان کی زبانیں بند ہو گئیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انہیں جواب مل گیا کہ تم یوں ہی اپنی دانست میں تنقیص کر رہے ہو اپنی زبانیں دراز کر رہے ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سیدن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں عطا فرما کہ مسلمانوں کو یوں خوشی سے نوازا بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی نظر رحمت میں پلتے بڑھتے رہے ام الممنین سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چونکہ آپ کی خالہ جان ہے تو اس گھرانے میں ہمیشہ آنا جانا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے کم عمری میں ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئے بیعت کا شرف حاصل کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بھی فرمایا کہ یہ اپنے والد ہی کی طرح بہت بہادر ہیں شجاع ہیں اور اسی طرح پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ان پر پورا اترا کہ پوری زندگی جیسے ہی جوانی کمر کو پہنچے مختلف جنگوں میں اسلامی معارکوں میں شامل رہے پیش پیش رہے جوہر اور بہادری اور شجاعت کے کارہائے نمائیں سر انجام دیئے اور پھر جب یزید ملعون نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا تو اس موقع پر بھی یزید کو جہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے خطرہ تھا وہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان سے بھی خطرہ تھا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے عبادت اور گوشہ نشینی اختیار کر لی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ مکہ تل مکرمہ تشریف لے گئے اور پھر یزید نے دیگر بھی سیاہ کارنامے اس کے پیشانی پر موجود ہیں مدینہ طیبہ پر حملہ کیا مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کیا مکہ مکرمہ پر حملہ کیا مکہ مکرمہ کی بیعت اللہ کی حرمت کو پامال کیا پھر یہی تسلسل جب چلتا رہا تو حجاج بن عصف نے جب مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تو اس موقع پر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں ہی موجود تھے آپ نے جرت اور بہادری کے ساتھ اس حملے کو روکا بھی اور پھر اسی حملے کے دوران لڑتے ہوئے شہید ہو گئے حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارکہ کو تین دن تک سولی پر لٹکائے رکھا گیا اور اس موقع پر سیدہ اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ جن کی بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی جب وہ اس جگہ سے گزری جہاں آپ کے جسم مبارکہ موجود تھا تو کہنے لگیں فرمانے لگیں کیا ابھی سوار کا ابھی بہادر کا نیچے اترنے کا وقت نہیں آیا تو تین دن کے بعد سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آپ کے جسم اتحر کو یوں اتارا گیا اور پھر آپ کی تدفین کی گئی یہ آپ نے بہادری اور شجاعت کا یوں مظاہرہ کیا حتیٰ کہ آپ کی شہادت کے بعد بھی یعنی اس طرح دشمن آپ سے ڈرتا تھا اور اتنی ان کے دلوں میں بغز تھا ایسا ان کے دلوں میں دشمنی کا رویہ تھا کہ تین دن تک اپنی خباست گونوں نے یوں مظاہرہ کیا کہ آپ کی تدفین نہ ہونے دی برحال سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ استی ہیں حادیث مبارکہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بچپن میں کھیلتے رہے ان کے ساتھ ہی رہے اور ان کا ساتھ دیا اسی طرح نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبتیں زیارتیں میں اثر ہوئیں اور عبادت گزار بہت زیادہ تھا عبادت میں بہت آگے تھے حتی کہ مسجد میں اکثر آپ پائے جاتے قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے نفلی روزے رکھا کرتے نفل عبادات کیا کرتے نوافل ادا کیا کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں قیاموں میں قیام میں رات گزار دیا کرتے سجدے میں رات گزار دیا کرتے رکو میں رات گزار دیا کرتے آپ کی صیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاندانی حسم و نصب بھی بہت آعلا اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف پایا دعاوں سے نوازے گئے اور پھر عبادت میں ہمیں آگے نظر آتے ہیں جہاد میں آگے نظر آتے ہیں آپ کی صیرت اور کردار سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ حق کی خاطر ڈٹ جانا ہے حق کی خاطر اگر جان بھی دینی پڑے جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی جائے لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹنا یہی آج امت مسلمہ کے لئے درس ہے ہمارے لئے سبق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم حسنیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں تا فرمائے اور ہمیں ان عظیم حسنیوں کی پیروی کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین پروگرام یاد الہی ناظرین سوامین کے علاوہ ہمارے ایک لیسنر ہیں انہوں نے نام نہیں لکھا کہتے ہیں سلام علیکم لکمان بھائی کیان ہے ہاں جی وعلیکم سلام الحمدللہ کہتے ہیں میں پروگرام سنتا ہوں رہتا ہوں میسج پہلی بار کر رہا ہوں تو کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا دل کرتا ہے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں جی میں عز کرتا ہوں ایک تو درود پاک کی کسرت کریں دوسرا سورہ آل عمران کے آیتیں مبارکے ایک سو چونتیس اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھیں والا آخر تاکہ داز میں درود پاک پڑھیں تیسرا جب بھی غصہ آئے وضو کر لیں اور غصہ کے وقت کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں لیٹے ہیں تو کروٹ بھی بدل سکتے ہیں یا اٹھ کر بیٹھ سکتے ہیں یا کمرہ اپنا چینج کر لیں اپنے حالت میں تبدیلی لے آئیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرمائے گا ان کے علاوہ مظہر مصطفہ صاحب ہے انہوں نے جوئن کیا کہا سب سننے والوں کو سلام جو علیکم سلام رضیہ صاحب ہے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے شویب کا کروبار نہیں چل رہا کوئی وظیفہ جو آج وظائف میں نے ارز کی ہیں انہیں کو آپ پڑھ سکتے ہیں یا رزاکو کی کسرت کر لیں انشاءاللہ تعالی بہتری فرما دے گا محمد عمران صاحب ہے نظر کی کمزوری کے لئے وظیفہ انہوں نے پوچھا ہے یا نور اس کی کسرت کریں یا نور انشاءاللہ تعالی بہتری فرما دے گا عمرین صاحب ہیں انہوں نے اٹھرا کے لئے وظیفہ پوچھا ہے بعض وقت اٹھرا کا مسئلہ ہوتا ہے سورہ سافات کی آیت مبارکہ چھتر ہے اس کو صبح شام پڑھیں گیارہ گیارہ مرتبہ والاخر درود پاک پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 61 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر موم جامع کر لیں اور گلے میں ڈال لیں تعویز کی طرح انشاءاللہ افاقہ ہوگا ناظرین صاحب ہیں ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لیسنر ہیں نام نہیں لکھا کہتے ہیں بینک میں جواب کرنا ٹھیک ہے جائز ہے یا نہیں جس سوالے سے یہ کہ جو بینک سعودی کاروبار کرتے ہیں اس میں جواب کرنا بہتر نہیں ہے بہتر یہی ہے کوئی اور جواب آپ ڈھونڈ لیں ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک لیسنر ہیں انہوں نے کہا سلام کہا جب علیکم السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کی ڈیلی لیسنر اکسا ہوں کہتے ہیں کہ یا کافی یا غنی یا رزاق یا فتح یہ کتنی بار پڑھنا ہے جس کو کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے جتنا کسرت سے پڑھیں گے کوئی خاص تعداد نہیں اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں جب وقت ملے انشاءاللہ تنگ دستی محتاجی مفلیسی سے اللہ تعالی نجات عطا فرمائے گا ہمارے ایک اور لیسنر نام انہوں نے نہیں لکھا کہتے ہیں ہمارے گھر میں سایہ ہے اس کا حل سورہ فاتحہ آیت القرصی چاروں قل صبح شام ساتھ ساتھ مرتبہ اول آخرتہ کا داد میں درود پاک پڑھ کر گھر میں دم کریں سب پر دم کریں پانی پر دم کر کے پی لیں اللہ تعالی شفاہ تا فرمائے گا ہمارے ایک اور لیسنر عمر رزا صاحب ہیں غصے کا کہا آپ کے لئے بھی وہی وضائف ہیں درود پاک کی کسرت سورہ تعالی عمران کے عہد مبارک ایک سو چونتیس اکتالیس مرتبہ پڑھیں اللہ تعالی شفاہ تا فرمائے گا منظور عمر صاحب ہیں تسبیح فاطمہ کہتے ہیں نماز کے بعد کس وقت پڑھنی ہیں یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں فوراں بھی پڑھ سکتے ہیں سنتیں بغیرہ داگر کے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں نماز کے بعد پڑھنی ہیں ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں شہباز انساری صاحب ہیں فیصلہ باز سے کہتے ہیں لکمان بھئی پروگرام بہت اچھا ہے آئی لائک جی شکریہ آپ کا محمد صاحب ہیں انہوں نے ہمیں جوئن کیا دعاوں سے نوازا اور کہا آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ ناظرین صاحبین ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں عمر فاروق صاحب ستیانہ روڈ تھے کہتے ہیں السلام علیکم بھئی کہتے ہیں پروگرام ہمارے سب گھر والوں آپ کا پروگرام کا انتظار رہتا ہے آپ کے پروگرام میں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور اس نیک کام کا عجر دے آمین آپ کا شکریہ تمام لسنرز کا تمام ویورز کا شکریہ آپ اپنی پسندیدگی سے آگاہ کرتے ہیں فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں ہمارے ایک اور لسنر ہیں عمر خالی صاحب انہوں نے زبیر نام کا معنی پوچھا اور کہتے ہیں ہم آپ کا شو سن رہے ہیں سلام بھی کہا جی وآلیکم غالباً زبیر کا معنی ہے زبردست طاقت والا شجاہ بہادر مسیس صالح صاحبہ ہے معنی والا سے کہتے ہیں السلام علیکم جی وآلیکم السلام کہتے ہیں حضرت زبیر کا نبی پاک سے کیا رشتہ ہے جی نبی رحمت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے ہیں یعنی بھائی ہیں زبیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے بتیجے بنیں اور دوسری طرف سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ زوجہ متہرہ ہم مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں تو یہ رشتہ ہے اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکی پھپی جان سجدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ان کے پوتے بھی ہیں ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام ویورز لسنرز کا بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں پسندیدگی سے اگاہ کرتے ہیں ویو ایف ایم 96.6 کے فیس بک اور اسی طرح یوٹیوب پیج انسٹا ٹویٹر یہ ویو ایف ایم 96.6 اس پر آپ ہمیں فیس بک پر یوٹیوب پر انسٹا گرام پر اسی طرح ٹویٹر پر جوائن کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ویب سائٹ بھی آنے والی ہے اس میں ویو ایف ایم 96.6 ڈاٹ پی کے تو آپ ہمیں ویب سائٹ پر بھی جوائن کر سکتے ہیں اسی طرح پروگرام یادِ الٰہی جو ہے یوٹیوب چینل یادِ الٰہی اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں جان سکتے ہیں سوالات کے جوابات وظائف سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں آپ پروگرام سماعت کرتے رہیے اپنے فیڈ بیک سے اپنی پسندیدگی سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے انشاءاللہ اس یادِ الٰہی پروگرامز اور دیگر پروگرامز میں اپنے ویورز کو لسنر کو گفت ہیمپرز بھی ہم اسی ماہ میں روانہ کریں گے تو آپ ہمیں جوائن کیجئے انشاءاللہ وہ بھی بھیجے جائیں گے ناظرین سامین پروگرام یادِ الٰہی کا وقت ختم ہوا جاتا ہے انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یادِ الٰہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہے بان